آج ہماری یہاں پہ مسلم لیگ نون کے کچھ گینی نے اٹھائے ہیں ان کی شکایت ہی جو ہم نے سنی ہے جس طرح اے دوست پینجیس اور پی ایس نائنٹی ایٹ اسی طرح ملی ہے ہمارے جسٹک صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی شکایت ہے ایک تو جو لوکل گورنمنٹ ہے کراچی کی بلتیاتی اور صوبہ ہی دگران حکومت کے اندر آج بھی ترکیاتی کام پلس پارٹی حلقوں میں کروا رہی ہے یہ پندرہ سالہ سسٹم کی حکومت تھی ان کو کراچی کی سرکے گلیاں مولے یاد نہیں تھے یہاں الیکشن آیا تب آج جنرل الیکشن ہو رہا ہے اس وقت وہ حلقوں میں پتھر ڈرینٹ کے لیے پائی لگا کے کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی کام کروائیں گے ہماری حکومتی آگے آنی ہے تو جو یہ وسائل سرکاری استعمال ہو رہے ہیں ہمارے تمام امید و آرانی میں سکایت ہے اس کا الیکشن کمیشن فوری جوٹیس لے اور جہاں جہاں پہ یہ ہے اس کو کام بند کروائے جائے یہ وسائل سان کے عوام کے ٹیکسس کے ہیں کراچی کے عوام کے ٹیکسس کے ہیں صوبے کے ٹیکسس کے ہیں یہ پی پلس پارٹی کی جاگیر نہیں جو استعمال ہو رہے ہیں دوسری بات ایک بدماشی شروع کی گئی ہے اس شہر میں اس شہر کو نواز شریف نے امن دیا اس شہر میں نواز شریف نے موقع دی اس شہر میں جو نفرتوں کی سیاست تھی اس کا خاتمہ دوزہ تیرہ میں ہوا یہاں پہ پہلے لاشیں کرتی تھی تارکٹ کلنگ ہوتی تھی مگر نواز شریف نے اس شہر کو پورا مند کیا اب اس شہر کے لوگ پانی مانگتے ہیں اس شہر کے لوگ کالی مانگتے ہیں اس شہر کے لوگ جو ہے گنیادی مسائل کے حل چاہتے ہیں مگر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے کچھ دہشت پھیلائی جا رہی ہے اس شہر میں اس پورا مند شہر میں ایک دفعہ اور مسلم لیگ نون کے جنڈے جا رہے ہیں زبردستی جو کسی شاپ پہ پینا فلیکس لگوی جنڈہ لگا رہا ہے جو محبت سے لگا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ پیپلس پارٹی کی پندرہ سالہ حکومت جو میئر کراچی ہے جو سعید گنی آج بھی وسائل استعمال کر رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اور ہمارے ووٹر سپورٹر کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا مند جماعت ہیں ہمارے قائدین نے ہمیشہ پورا مند سیاست کے ہمیں درس دیا ہے ہمارے ورکر پورا مند ہیں ہمارے سپورٹر پورا مند ہیں ہم آمن امان اس شہر میں بگاڑنا نہیں چاہتے آپ دیکھ رہے ہیں اب جس طرح کل جو ایک فساد ہوا ایک پارٹی پہ پہلے بھی ان کے ورکر کو شہید کیا گیا اس طرح دہشت فرائی جا رہی ہے مگر ہم الیکشن کا بھی نوٹس لے اور ہم تمام انداروں کو کہتے ہیں الیکشن پورا مند الیکشن کے لیے یہ جو بھی دہشتگرد ہے کل ایک ایسے شکوئے دیکشتگرد نو مئی کی واقعوں میں جو تمام ملوث ہے اس نے پھر دہشت فیلانے کی کوشش کی ہے اور شہر کا آمن خراب کرنے کی کوشش کی ہے نو مئی رپلائے چاہتے ہیں یہ نو مئی سا واقعات جاتے ہیں یہ پولیس ہو یا کوئی اور اداروں پہ حملے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم ان کی بھی مذہبت کرتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ الیکشن اگر جمہوری ہو گئے تو الیکشن پہ میدان پہ جائیں آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ ملی ہوئی ہے تو لیول پلائنگ فیلڈ ملی ہوئی ہے مگر میں پیپس پارٹی سے اس پیچل یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو جو آپ کہتے ہیں نا ابھی شہیدوں کے نام پہ ووٹ دو بھئی آپ شہید انپار علی بھٹو یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے یہ قربانی پاکستان کی عقام کے لیے دی تھی جمہوریت کے لیے دی تھی نہ کہ آپ کے سسٹم کے لیے دی تھی اور آپ اگر الیکشن میں ووٹ مانگنا چاہتے ہیں تو اپنی کارکردگی بتا کے لے ووٹ ہمارے پاس نواز شریف صاحب کا خوبصورت ناظی جو رکار تکیاتی کاموں سے پاکستان میں جتنے بھی بڑے میگا میٹرو ہو اپنا جو موٹر ویز ہو لوڈ شیٹنگ کا خادمہ ہو دہشتگردی کا خادمہ ہو اور کراچی میں سب سے بڑا جو ہمارا ہم نے اس شہر کو نواز شریف نے امن دیا ہے تو ہم تو کارکردگی پہ ووٹ مانگ رہے ہیں ہم گرین بس پہ ووٹ مانگ رہے ہیں ہم کفر پہ ووٹ مانگ رہے ہیں آپ شہیدوں کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں تو ہم آپ آئیں الیکشن میں ہمارا مقاملہ کریں جمعوری طریقے دیکھ رہے ہیں اور کل آپ پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کوئی مرکزی آپ بائیس تیس زلوں کی پارٹی ہے تو آپ پھر کل ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو مہربانی کر کے آپ ہمارے کارکردگی پہ ووٹر کو نواز شریف کے کارکردگی بہادر کارکردگی ہے ہم کے سپورٹر بہادر ہے مگر ہم پرامن ہیں تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں باقی نیاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں آپ سے بانشت کروں آپ اگر چاہیں آپ کو اتیار ہوگا اور میں اپنے آہ کینڈیڈیٹ سے بھی گزارش کروں گا جو ان کے خدشات ہیں گزارشات ہیں وہ آپ کے ندر لے کے آہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ان کو الیکشن پشواری آہ رہی ہے اور میں کھیل دا ساتھ سے آگے بڑھوں گا کہ شہید ہم نے یہ نعرہ رکھایا تھا اور یہ سب کو بتائیں شہید جو موت ہے وہ قوم کی بیانت ہے یہاں شہید کی جو موت ہے اسے قوم کی موت کے ساتھ کر دیتے ہیں آپ قوم کی موشی موت اقتصالی موت تعلیمی موت صحت کی موت اور امن کی موت تو یہ جو آپ نے کہا بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب آپ بھی موت کے سوداگر نہ بنے آپ موت کے سوداگر نہ بنے آپ نے سودا کیا ہے سندھ خوشحالی کا آپ نے سودا کیا اس الیکشن کا اور اس سوداگری میں آپ کے ساتھ جو لوگ ملویس ہیں میں ایک بار پھر ٹیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ موجودہ کیئر ٹیکٹ گورنمنٹ ہے وہ کس کے ایمہ پہ سندھ گورنمنٹ کے اشتہارات جلا رہی ہے کیا سندھ گورنمنٹ الیکشن لڑ رہی ہے تو پھر یہ پیپلز بس سرویس اور پیپلز میڈیکل اور یہ پیپلز کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ پھر کر دیں خوری طور پہ اور اس کے سریعت سوٹس لیا جائے کہ سندھ کے اندر آپ نے موت سوڑا کیا اور آج آپ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ زندہ لوگوں کے ساتھ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہم مطلبے بھی کر رہے ہیں آپ کو کہ یہ ناگرہ اور چیف سکڑی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہدرم چیف سکڑی صاحب آپ کے جو انتظامی اہلکار ہے انہیں کہے کہ وہ غیر جانیار رہے اور انہیں کہے کہ جہاں جہاں سرکاری مارکوں پہ کسی پارڈی کا جھنڈا یا جھنڈا پینپلیکس لگایا ہے اگر مسلم لیگ کیا پتہ رہے ہیں تو ان کی بھی ہوتا ہے ورنہ ہمارے کاکن بہت دیر ہے ہم نے جیلے کاٹی ہے ہم نے عمران کی چہواری سنینے کے جبد کو دیکھا ہے ہم نے برناس کیا ہے ہم بہت دلے لوگ اور ہم بہت سابق لوگ ہیں ہم اس مشن کے تحت اس الیکشن میں آئے ہیں اس شہر کو نواز نے امن دیا تھا اب اس شہر کو دیکھ دینا ہے اس کے انفرسٹیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے یہاں سے نیم بنانے ہیں یہاں کے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے یہاں کے سنتی پیداوار کو بڑھانا ہے یہاں کے سنتی علاقوں میں امن دینا ہے تو برائے مہربانی وہ جو لوگ جیزہ بھی تھیلے کا تیس حضلہ کے لوگ جناب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں لوٹ مار کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں سسٹم کو بنانے کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کمائی کرنے کے لیے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان کی امن کے لیے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں جو بے روزگائی ہیں بے روزگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اس ملک میں دیانت کی اور شرافت کی حضل کے لیے تو برائے کرم الیکشن لڑ رہے ہیں اس کو تجارت نہ بنا ہے ایک بار پھر سے ہم نے کل ایک بات کی تھی پہلے ہم نے ڈاکو راج کا خاتمہ کیا اب ڈاکو راج کی دستی کرنے والوں کا خاتمہ کریں گے نواز شریف اب آیا گا تو یہاں جو شہری ڈاکو ہیں جو سیاسی ڈاکو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا کیونکہ اس سیاسی ڈاکو ان ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے روڈ کو لوٹ لیتے ہیں ہماری نوکریہ بیج دیتے ہیں ہمارے پانی کو بیج دیتے ہیں ہمارے امن سکون کو بیج دیتے ہیں تو ہم میں بار بار آپ کو متنبع کرتے ہیں اور چیف الیکشن کمیسٹر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو پر امن ہونے دے سندھ اتدامیاں اور سندھ کے کیا ٹکر حکومت کو واضح پیغام بھیجا جائے اور اس کا سخت سے سخت نوٹیس کی دیا جائے آپ دیکھیں نا کوئی کہتا ہم پانی بن کر دیں کوئی کہتا ہم رستہ بن کر دیں گے اٹھے پر کراچی میں جو ہوا ایک پارٹی کے دو پارٹی آپ اس میں لڑیں یہ خیالت کا کام ہے کہ اپنے کارکونوں پر انسانی جانے ضائع نہ ہونے دیں کراچی کو پر امن بنایا ہے پر امن رہنے پر اب میں آپ سے مزارش کروں گا کہ آپ سب کے آمد کا بہت 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 شکریہ ایک اور چیز وہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے چیز ہیں اس پہ ہارے صاحب اسلامی طریقے سے اپنا پرینٹ لگاتے ہیں جناب یہاں کے کے پورٹ کے منصوبے حافظ کراچی والے حافظ صاحب سے کہہ رہا ہوں میں یہ نواز شریف کا ہے یہ موٹر میں نواز شریف کا ہے بجلی گھر نواز شریف نے لائک دیا گرین برس نعیم صاحب نواز شریف لائک آیا ہے آپ یہاں پہ کیا لے کے آئے ہیں آپ مرسوہ ہیں قیادت کے اوپر آپ لاکھ تانوہ کے علاوہ کیا کہ آپ کیا آپ لے کے آئے یہاں کے سنشل سے یہ ہماری حکومت تھی جو کراچی کی صحیح گنتی کی گئی یہ نواز شریف کی پاریٹی شہباز شریف صدر تھے کراچی کی آپ کو گھتایا گیا تو ہم جو اس کو صحیح گناہ صحیح مردم شماری کی گئی اور اس شرط مردم شماری کے نتیجے میں صحیح نمائندگی مل رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم کیا کچھ کرتی رہی ہے گدشتہ دنوں میں کراچی کے امن کے لیے کراچی کے پانی کے لیے آپ سے دوائے اپنے جھنٹے اور ہر جگہ اپنے بورٹ لگاتے ہیں ایکس چیکر آپ کے جہاں چیئرانوں کو کہا ہے کہ حافظ نحیم صاحب کا بھی جھنڈا لگا ہے یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یہ حلال طریقہ ہے پیسہ لوگوں کا کی ایم سی کر آہ ٹاؤن کا تصویر لگ رہی آپ کی اور آپ کے پروجیکشن ہو رہے خدا رہا آپ اپنا کام بتائیں دوسروں پہ الزام نہ لگائیں بہت بہت شکریہ دوسری بات میں ایک دوسری بات آج کل کچھ شکریہ نکلے ہوئے وہ پنجاب کو پولے کہ ہم شیر کا شکار کرنے نکلے ہیں مگر انہوں نے اپنے صبح کو دبا کر دیا ان شکاریوں نے سندھ کو اجار دیا ہے ان اس شکاریوں نے کراچی کو اجار دیا ہے تو یہ شکار کرنے نکلے شیر کا آپ شیر کا شکار نہیں کرتے آپ گیڈڑ کا شکار کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کار کرتی کی سندھ میں کیا ہے اور یہ شکار شکار کی باتیں کرتے ہوئے سندھ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے میں آپ کو ایک کچھ کبری دے رہا ہوں مسلم لیگ نون ان کو مٹیاری میں شکست دے رہی ہے مسلم لیگ نون ان کو عمر قورت میں شکست دے رہی ہے مسلم لیگ نون ان کو نوشر و فیروز میں شکست دے رہی ہے مسلم لیگ نون اتاجیوں کے ساتھ تھٹھا میں شکست دے رہی ہے ہم ڈی ڈی اے اور جی ایو آئیف کے ساتھ ملیر میں ان کو شکست دیں گے ہم ان کو کیاماری میں شکست دیں گے ہم ان کو کورنگی میں شکست دیں گے ہم ان کو ایسٹ میں شکست دیں گے ہم ان کو ویسٹ میں شکست دیں گے اور ان شکاریوں کو سن سے نکال کے باہر فنگیں گے یہ بنا دیں نیان صاحب پورڈ آف پندرٹ کیا آپ نے خلاف پندرٹ کی بات کی کہ ایک سیاسی جمعات پورڈ آف پندرٹ کر رہی ہے اتلاف آپ نے کتنی تحریری دفعات نے دی کس کو نومنیٹ کیا پہلا سوال دوسرا کورڈ آف کنٹک کی بات کریں کھیلدہ صاحب تو یہاں سے بیٹھ کے واضح طور پر بتا رہے ہیں ہم جید گئے ہیں تو یہ کورڈ آف کنٹک نہیں ہے کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں ہم جید گئے ہیں دیکھیں جی ہم امید کیسا بات آئیں ہمارا جو پیغام ہے امید ہے محبت ہے ترقی ہے ہم زہری لا تیر لے کے نہیں ہیں وہ زہری لی تیر جو ہماری معیشت پہ باہر مارتے ہیں وہ زہری لی تیر جو ہمارے تعلیم پہ مارتے ہیں ہمارے صحت پہ مارتے ہیں ہمارے زراد یہ تیر زہری لا تیر ہے اس سے ہم زہر نکال دیں گے اور اس تیر کو ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ مطفوط کر دیں گے میرے حوالے سے آپ نے بات کی اگر صحیح گنی دعویٰ کر سکتا ہے جیتنے کا تو مسلم لیگ نون کو حق نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن میں کوڈ آف کنڈیکٹ ہونا سب پارٹیوں کے لیے ہونا ہے ایک جمعات کے لیے نہیں ہونا ہے وہ کل آپ ان کی پریس کانفرنس سن لیں وہ کہتا ہے مسلم لیگ نون کو دعویٰ کریں گے ہم نے سن سے ختم کر دیا مسلم لیگ نون کو اور ہماری اتنی سیٹے ہیں تو جب وہ پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہے یہ بھی ہمارا بھی حق ہے ہم دعویٰ کریں میان صاحب کراچی آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بتا دیں دوسرا آپ لوگ کوڈ آف کنڈیکٹ کی بات کریں الیکشن کمیشن نے میر کراچی کو نوٹس کر کے شوکا نوٹس کیا آپ لوگوں نے کوئی ریٹن میں اپلیکیشن کیا ہم نے الیکشن کمیشن کو ریٹن میں دیا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے ان کو رکھ پہنچ گئی ہے ایمیل کر دیا ہے اور آپ نے کہا کہ میان صاحب یہ سارے میاں صاحب اور یہ جو صاحب بیٹھیں یہ ہماری مریم نواز بیٹھیں جب وہ آئیں گے آپ کو بتا دیں گے اچھا یہ بتائیں بڑا جگلہ ہو گیا اب آپ کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اس طرح ایک پراسی کے اندر ایسی کوئی کمیٹی تشکیز ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اس جو حالات پیدا ہوئے اس کو روپنے کے لیے پردار ادا کرنے کے لیے نہیں کوئی کام کر سکتے آپ لوگ یہ دیکھیں ابھی ہمیں بھیج دیا انہوں نے ہمارے کانڈیڈیڈ ہے 246 کے انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے بھیج دیا اور یہ بات آگئی ہے ہم نے بھیجا ہوئے ہیں ان کو شرکوی صاحب نے ہمیں دکھا رہا ہے 246 اس کے لیے کوئی حافظ میں لاحل ہی مناسب جمعہ ہو کے کیادت ہوئے ہیں جمعہ ہو کے کیادت ہوئے ہیں جمعہ ہوئے ہیں جمعہ ہوئے ہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے آپ دیکھنے الیکشن کمیشن نے بلایا ہر علاقے کے کیانڈیڈیڈٹس کو ہمارے کیانڈیڈیڈٹس تو گئے ہمارے کیانڈیڈیڈٹس گئے وہاں پیپل پارڈی والے تھے نہیں تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے تابع نہیں ہے میں آپ لیاقت بھائی اور دوسرے لیاقت بھائی کے توجہ سے کراچی پریس کلپ والوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے پریس کلپ میں تمام ماتوں کے نمائندوں کو بلائیں چونکہ آپ ہمارے کان ہیں آپ ہماری زبان ہیں آپ ہماری آنکھیں ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ پیزبانی کریں بسم اللہ ہم آنے کو تیار ہیں